اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھاک ہوں گے ایک ہے جیسے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سیٹ کولیکشن آج آپ کے لئے کر آئے ہیں گریٹ سے ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو جس میں ہم گریٹ کے سٹوڈنٹس کو ایون اور نمبر کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کس طرح ایون اور اور نمبر میں سمجھ سکتے ہیں کس طرح ایون اور اور نمبر الگ ہیں اور انہیں وہ کس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایون اور اور نمبر سے ریلیٹڈ ڈیکوریشن آئیڈیاز بھی شیئر کیے جارہے ہیں اور مفتی طرح کی گیم ایکٹویٹیز بھی شیئر کی جارہی ہیں کہ آپ کس طرح اپنی کلاس میں ایون اور اور نمبر سے ریلیٹڈ ایکٹویٹیز پلین کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طرح کی ایکٹویٹیز ہیں آپ کی اس طرح وان اور ٹو کلاس کے سٹوڈنٹس کو ای ون اور اور نمبر کے بارے میں بتا سکتے ہیں اپنی کلاس میں مفتقلن کے چارٹ بنا کر آپ انہیں بتا سکتے ہیں وارکشوٹ کے مدد سے بتا سکتے ہیں ڈیفرن طرح کیا ہم وارکشوٹ بنائیں جس میں اور اور ای ون نمبر کے بارے میں سٹوڈنٹس کو سمجھایا جائے یا اس طرح کی گیمز پلین کے ہیں جس میں ہم ای ون اور اور نمبر کے بارے میں زیادہ زیادہ دسکس کریں زیادہ زیادہ ان کے بارے میں بولیں یا کوئی ایسے نمبرز ہوں جو کہ سٹوڈنٹس ایزیلی سمجھ جائیں آج کی فل ویڈیو میں کلاس روم دیکوریشن سے ریلیٹیڈ آئیڈیاز ہیں کہ ہم نے کس طرح ایون اور نمبر کو ڈیزائن کرنا ہے کلاس میں کس طرح ان کو پریزنٹ کرنا ہے تاکہ سٹوڈنٹ کو ایزیلی سمجھ جائیں آپ کے ساتھ کلاس روم بورٹ دیکوریشن کے آئیڈیاز بھی شیئر کے جارہے ہیں کہ آپ نے کس طرح آرڈر اور ایون نمبر کو کلاس میں پریزنٹ کرنا ہے تاکہ سٹوڈنٹ آسانی سے سمجھ سکیں ان کے لیے ایزیلی سمجھ سکیں کہ آرڈر اور ایون نمبر میں کیا فرق ہے بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی احسان طرح سے آپ کو سمجھا بتایا جارہا ہے تاکہ آپ سٹوڈنٹس کو یہ میسیز دے سکیں کنوے کر سکیں کہ آرڈر اور ایون نمبر میں کیا فرق ہے آپ مفتدران کے ایکٹوٹیز پلان کر سکتے ہیں ورکشیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ ورکشیٹ کا استعمال کریں سٹوڈنٹ کو لرننگ کے لیے خود دیں تاکہ وہ زیادہ زیادہ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہت آسانی ہوگی کلاس روم میں آپ بورڈ کے اوپر بھی سٹوڈنٹس کو ایون اور نمبر کی پریکٹس کرنا سکتے ہیں یا تو ان کی چیئرز اس طرح سے کی جائیں کہ اگر وہ ایون اور نمبر میں کس طرح فرق کریں گے آپ انہیں اپشنز دے کے بھی ایون اور نمبر کے بھی انہیں پریکٹس کروا سکتے ہیں سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اگر انہیں پروجیکٹ دیں اگر ایون کوئی ایسا پہوم پروجیکٹ جو سٹوڈنٹس خود بنائیں ایون اور اور نمبر پہ تو وہ ان کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا وہ اس پہ زیادہ دھیان دیں گے کہ ہم نے اپنی کلاس پہ ایک پروجیکٹ پیش کرنا ہے تو وہ زیادہ انٹرسٹ لیں گے اس میں ایون اور نمبر سے لیٹیڈ ڈیکوریشن آرڈیاز بھی ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنی کلاسٹروم میں ایون اور نمبر کو بتانا ہے آپ اپنے سٹوڈنٹس کی بھی پیچرز لگا کے ایون اور نمبر کے بارے بتا سکتے ہیں سٹوڈنٹس کی ہینڈ مومنٹ سے بھی ان کے بارے بتا سکتے ہیں بورڈ ڈیکوریشن کے ذریعے بھی انہیں بتا سکتے ہیں بورڈ پہ آپ ایزیلی سٹوڈنٹس کو ایون اور اور نمبر کے بارے میں سمجھا سکیں انشاءاللہ اس طرح کی اور انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ